اگر مولم اپنی آنے والی نسل کو پڑھا رہا ہے اور اسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے بہتر سوچے گا تو یہ کون سا ٹیچر ہوا بھائی کہ جو اپنے لیے بہتر نہیں سوچ سکتا ڈرائنگ روم کے اندر بات کرنا بہت آسان ہے کہ یہ سب کچھ کاروبار ہے آپ بھی کرتے ہوں گے میں بھی کرتا ہوں لیکن بچے سوچتے کیوں نہیں ہیں کہ والدین جب کہہ رہے ہیں بزنس ہے لیکن والد صاحب نے آج تک رسک نہیں لیا کہ گھر کے ایک بڑے کے پر فرض ہے کمانا اور ہمارا حق ہے کہ ہم اس اکیلے کے کمائے ہوئے کو کھاتے ہیں مجھے اپنے اسی فیلڈ کے اندر کچھ بزنس کرنا چاہیے تھا نا لیکن نہیں کر پائے میں سیول انگیرنگ چھ سمیتر تک پڑھتا رہا ہوں مجھے ٹیچرز نے یہی بتایا کہ وہ زندگی میں کیا کیا کر چکے ہیں یہ نہیں بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اسلام علیکم ناظرین شیئرنگ آف پروفیشنل وزٹم میں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد ناظرین آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک فیزکس کے ٹیچر تھے اور ان کے پاس صرف تیس ہزار روپے موجود تھے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ اپنا کاروبار شروع کریں اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں برکت ڈالی اور آج یہ ایزا خول چار لاکھ روپیان مہانہ کمارے ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کونسی ایسی باتیں کونسی ایسی سوچ تھی جس کو انہوں نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا اور اس علم پہ عمل کر کے آج ہی اپنا بزنس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنا یوٹیوب چینل بڑی کامیابی سے چلا رہے ہیں پندرہ ہزار سبسکرائبرز اس کے ہو چکے ہیں کاروباری سوچ کے نام سے جس میں یہ بے شمار بزنس آئیڈیاز بھی بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے بزنس کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو خاص طور پر یہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی بزنس کی طرف آئیں انٹرپنیورشپ کی طرف آئیں اور اس کو سیکھیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں یہ موٹیویشن اور تحریک ان کو کہاں سے ملی اور آگے فیوچر میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ عزیر انور بھٹا صاحب آپ کی تشریف آوری کا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بنیادی طور پر تو ایک تیچر تھے ایک تیچر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے پہلے تو یہ سوچنا کہ میں نے بزنس کرنا ہے اور بزنس کی طرف جانا ہے لیکن آپ نے فیزکس پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ سوچا کہ میں کیوں نہ اپنا کاروبار شروع کروں یہ آئیڈیا ذہن میں کیسے آیا اور یہ حوصلہ کیسے ملا علی بھئی دیکھئے آپ نے بولا تیچر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کرنا مشکل تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرض بھی تھا تیچر اگر مولم اپنی آنے والی نسل کو پڑھا رہا اور اسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے بہتر سوچے گا تو یہ کونسا تیچر ہوا بھائی جو اپنے لیے بہتر نہیں سوچ سکتا مجھے یہ تھا کہ بہت معذرت کے ساتھ جس طریقے سے میں نے آج تھا کہ امام صاحب کو دیکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی نے آجتا آجتا بہت مطلب کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن ہم نے ان کو کورنر کر دیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تیچر خود پر استحصال برداشت کرتے ہوئے خود پر ظلم کرتے ہوئے سوسائٹی کا خود سے کورنر ہو رہے تھا اور مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنی تھی تو آپ کا سوال پر اگر واپس آؤں تو جو مجھے پریشانی تھی وہ یہ کہ میں یہ زندگی گزارنا نہیں چاہتا میں نائن ٹو فائیو کی جوب کر کے مطلب تھوڑے سے پیسوں میں میرا گزارانی ہوتا مجھے لگتا تھا کہ مجھے پیسہ کمانا ہے مجھے کاروبار کرنا ہے اس کے لیے مجھے جو ایک مطلب راستہ جیسے ہی ملا چاہے بہت مشکلوں سے ملا لیکن میں اس پر چل گیا اور الحمدللہ مطلب کہ بینگ ٹیچر میں نے سب سے پہلی اصلہ جو تھی وہ اپنی کی اور اپنے وہ جو ایک کمفرٹ زون تھا اسے نکلنے میں خود کی محنت کی خود کوئی مدد کی اور الحمدللہ پھر اس کے بعد مجھے کاروبار کرنے میں میں کوئی مشکل ہوئی نہیں ہے صرف پھر بھی یہ کہنے میں تو بڑا شاید آسان ہے جملہ کہ تیس ہزار اوپے سے شروع کرنا اور آج آپ ماشاءاللہ آپ کا اوورال جو ریونیو ہے وہ فور لیک ہے تو یہ سارا سفر کیسے تھے کیا راستے میں کوئی مشکلات تو آئی ہوں گی مشکلات جو ہیں وہ یاد صرف تب آتی ہیں جب راتوں کو نیند نہیں آتی کیونکہ عادت نہیں رہ گی تھی میں نے تقریباً دو سال ایسے گزارے ہیں جب میں چار گھنٹے سویا ہوں آج بھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وقت ہوتے ہوئے بھی لیکن آرام دبستر میں بھی نیند نہیں آتی ہے اس کی وجہ یہ تھی خاص جو مجھے یاد ہے کہ رمضان کے میں ایک مہینے کی روٹین بتاؤں آپ کو تو میں نے شاپ بند کر کے کیونکہ ان دنوں کے اندر ہمارے یہاں پر گارمنٹس کا اچھا کام چال رہا ہوتا ہے شاپ بند کر کے گھر پہنچ کے سہری کرنے کے بعد سیون تھرٹی کے پر سکول پہنچنا ہوتا تھا سکول کے اندر پہلا لیکچر میرا لگا دیا گیا تھا کیوں؟ کیونکہ میں بچوں کو اچھے سے انڈل کرتا تھا جو کلاس کسی سے انڈل نہیں ہو رہی آپ نے کرنی ہے اس کے بعد کرتے ہیں غلط بات تو ہے جس وجہ سے میں نے ٹیچنگ کو ریزائن بھی کیا ورنہ میں کبھی نہ کرتا وہ یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اس پروفیشن کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا اگر ٹیچرز ہمیں سن رہے ہیں تو درمیان میں میرا ذہن کئی اور چاہ رہا ہے مجھے نید آ رہی ہے تو اور ہوا کچھ مئن لاسٹ کے اوپر کہ مطلب میں ایک اگر آپ کو ذکر کروں تو وہ سونے کے لیے کہ لیکچر کو پانچ منٹ پہلے چھوڑ کر واشٹروم چلے جانا اور وہاں پر جا کے موڈ کے اوپر سوئے رہنا اس کی وجہ سے ہمیں کیمپس کی طرف سے مجھے کہہ دیا گیا کہ سر ہم نے آپ کو نوٹیس کیا دس دن سے آپ رمضان کے پہلے دس دن سے آپ کو جب ہم نے ڈوننا ہوتا ہے واشٹروم ہوں ڈونتے ہیں صرف کارنلی منٹ نہیں کیجئے گا لیکن آپ کا واشٹروم جانا بند ہے ہم نے منع کر دیا انہوں نے تو پھر وہ میں نے ٹھیک ہے ان کا بندہ تھا کیونکہ میں لیکچر کے اندر سے ٹائم نکال رہا ہوتا تھا لیکن یہ کہ اس کے بعد مجھے یہ ریالائز ہو گیا کہ مطلب یہ پروفیشن میرے لیے نہیں ہے میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا تو مجھے کوئٹ کر دینا چاہیے تو پھر میں نے ٹیچنگ کوئٹ کر کے ہنڈر پرسنٹ یہ تیس ہزار کے پر فوکس کیا اور الحمدللہ میں اپرچونیٹسٹ ہوں سب سے بڑا یہ میں آپ کو نوجوانا کو جو پیغام ہے کہ کسی نے بھی کامیاب ہونا اپرچونیٹسٹ مطلب یہ ایک رسک ہے جس کو دے کر ڈر جانا یہ میں بھی بانتا ہوں ہمارے والدین سکھاتے ہیں ہر کوئی میری طرح لکی نہیں ہوتا کہ جنہوں نے اپنے والدین کو بار بار رسک لیتے اور باہر بن ناکام ہونے کے باوجود پھر اس طرح بھاگتے دیکھا ہے کہ بزنس ہی کرنا ہے ڈرائنگ روم کے اندر بات کرنا بہت آسان ہے کہ یہ سب کچھ کاروبار ہے آپ بھی کرتے ہوں گے میں بھی کرتا ہوں ہر انسان کرتا ہے لیکن بچے سوچتے کیوں نہیں ہے کہ والدین جب کہہ رہے ہیں بزنس ہے لیکن والد صاحب نے آج تک رسک نہیں لیا تو یہ چیزیں بچے ہمارے اکس ہوتے ہیں ہم نے اپنے والدین یہ سیکھا رسک لیا دو تین دوہ لینے کے بعد ایونچلی میں تیرہ سال تھا تھا جب میں نے موبائل فون کا بزنس شروع کیا تھا OLX کے پر بیچنے کا کراچی سے مگوا کر لیکن اس میں تھوڑا دھوکہ جائی تھی تو اس لیے ہم اس سے واپس آئے کہ نہیں ہے غلط بات ہے تو اس طریقے سے جناب مشکلات تو آتی ہیں کیوں نہیں آتی لیکن انسان کے پر جو ٹیگ لگتا ہے جیسے میرے پر ادنان گارمنٹ اور کاروباری سوچ کا ٹیگ ہے باقی کسی کو جرنے نہیں پتا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو گارمنٹ کا بزنس ہے ادنان گارمنٹ وہ کیا کیا سرویسز اور کیا کیا پروڈکس پروائیڈ کر رہے ہیں سر پروڈکس وہی ہیں جو ساری مارکٹ کے اندر بکری ہیں اس کے اندر کچھ بھی نیا نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے ایک یہ کہ میرے نیت ہے کہ یہ پروڈکٹ میرے سے جو بھی ریسیلر بہن بیٹی ماں میری خریدے یا بھی کوئی بھائی دکانداری کے لیے خرید رہے ہیں اللہ تعالی ان کے کاروبار میں برکت دیں مجھے بھی پتا ہے کسٹمر کسی کا نہیں ہوتا اور میں یہ سوچ کے اگر میرے کرنے لگوں تو میں سلفش ہو جاؤں گا لیکن میرا یہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ ہی مجھ سے خریداری کر رہے ہیں اس کے اندر ان کے جو سامان کے ساتھ دوائیں ڈال کر بھیجنا بہت ضروری ہے اچھی نیت بہت ضروری ہے میں پروڈکس بیجتا ہوں اتنے کم ریٹ کے پر ون ففٹی کے اندر بھی ہم آئے پاس ریڈی میٹ شرٹس موجود ہیں جو ہم سے کوئی خرید کر ٹو ففٹی ٹو تھرٹی اتنے کا آسانی سے بیج سکتا اور لوگ بیجتے ہیں بہت زیادہ خواتین ہیں جن کو میں روزانہ ان کا پروفٹ ورسائب ایزی پیسہ جیس کیش یہ وہ سب کر رہا ہوتا ہوں مطلب یہ کہ وہاں ساتھ جڑ کے ادنان گارمنٹ کے پر لوگوں کو مطلب ہاں کہہ سکتے ہیں سیلف امپلائیڈ ہونے کا موقع ملتا ہے کوئی خواتین گھر پر رہ کر جو استحصال کا شکار ہے مطلب بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں ڈائی ووز جو یہ وہ اور باپ نے تو شہزادی بنا کر پالا ہوتا ہے ہمیشہ تو جب ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوبارہ والدین کے پاس بھائیوں کے پاس آنا پڑتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر میری بھی بیٹی چار سال کی ہے تو میں بہت جلدی چاہتا ہوں کہ میں کوئی نہ کوئی سکل وہ میک اپ کے اندر انٹرسٹیڈ ہے میں وہ کرواؤں گا یہ میرا مین پیغام ہے کاروباری سوچ کا عددان گارمنٹ کا جلدی سے جلدی ان کو اس طرف لے کر آیا جائے کہ بھی آقواہ سکل ہے اس کو گروم کرو بینگ پیرنٹ میرے پر فرض ہے کہ میں کچھ پیسے بھی لگانے پڑتے ہیں کوچنگ بھی دلوانی پڑتی ہے دلوا کر ان کو یہ سکل دنیا تک پہنچانے کے اندر مدد کروں اور ان کو سکھاؤں کہ سب نے اپنے پاہوں پر کھڑے ہونا ہے اگر ہمارا مذہب جو ہے اجازت دیتا ہے خواتین کو اور ہر طرح کے لوگوں کو کہ وہ کاروبار کریں وہ ارننگ کر سکتے ہیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس میں معاشرہ کون ہوتا ہے مانا کرنے والا سر آپ بڑی کامیابی سے اپنا ایک یوٹیوب چینل کاروباری سوچ کے نام سے چلا رہے ہیں اس پہ آپ مختلف بزنس آئیڈیاز کو بھی شیئر کرتے ہیں ایک تو میں یہ چاہوں گا آپ پہلے یہ بتائیں کہ اس یوٹیوب چینل کو بنانے کا مقصد کیا تھا اس کے بعد میں چاہوں گا کہ کچھ بزنس آئیڈیاز بھی آج آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں سر دیکھیں جو ٹیچر ہے نا استاد اس کے اندر سے اس کی استادی اس کے اندر سے اس کا یہ ایک ٹیلنٹ کے وہ سکھانا چاہتا ہے اب اس دفعہ مجھے یوٹیوب پیسے تو نہیں دے رہا نا مجھے اسی ضرورت ہے الحمدللہ لیکن جو سکھانے والا عمل ہے یہ میں جاری رکھنا چاہتا ہوں اس یوٹیوب چینل کے ذریعے کپٹے کے کاروبار شوز کے کاروبار کیونکہ ہم شوز بھی اپنی پرڈکچن کر رہے ہیں ہم بیگ لیڈیز بیگ کلچ ایسے کاروبار بھی ہم بتا رہے ہیں جو پندرہ ہزار سے شروع ہو سکتے ہیں پندرہ ہزار سے کوئی بھی خاتون کوئی بھی بد ہم سے ہنڈرڈ ان نمبر ہنڈرڈ آف کلچ لے سکتا ہے جو باہر دوستوں کے بکیں گے ہم آپ کو ایک سو تیسو روپے کے دیں گے اس طریقے سے جو ہے میں یوٹیوب کے ذریعے گھرگر تک پہنچ سکتا ہوں اور ویسے بھی دیکھیں بزنس کے اندر تین سال کے اندر الحمدللہ یہ ایک بزنس ٹکنیک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ تین سال کے اندر اگر کافی زیادہ لوگ کافی زیادہ کہ میں جہاں جانتا ہوں کوئی نہ کوئی مجھے جاتا ہوں وہاں جانتے ہوتے ہیں اس کی وجہ ہے یہ کہ جس طریقے سے تین نسلوں سے لوگ کاروبار کر رہے ہیں لیکن اسی گھڑی کے پر بیٹھ کر اسی سیٹ پہ وہی شٹر کھولا اندر جا کے بیٹھ گئے دادا نے بھی یہی کام کیا والد نے بھی بچہ بھی وہی کر رہا ہے تو وہ تو پھر کاروبار واقعی پھر تو ہم حکومت کوئی کوستے رہیں گے ہر وقت اخبار پڑھ پڑھ کے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں راستے نکالنا ہے دیکھیں مہنگائی اس انسان کو صرف اثر نہیں کرتی جس کی کمائی بھی بڑھ رہی ہو مہنگائی بڑھ رہی ہے میرا اس سے کنسر نہیں نہیں کیونکہ میں انکم کے طریقے بھی تو اور اور سوچ رہا ہوں تو میں نے یوٹیوب کو چوز کیا سوشل میڈیا کو چوز کیا پوری یوٹیوب کے اوپر کلوڈنگ کے اوپر اتنی مطلب ریسرچ کرنے والا اور اتنے سیکریٹس بتانے والا کوئی اور یوٹیوبر نہیں ہے اسی لئے الحمدللہ میں کامیاب ہوں میں آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں لوگوں کو دکان دوروں میں سے ایشو ہوتا ظاہر بھی آپ اندر کی باتیں کھول کے بتا دیتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے جس کو ہم 5% تک نہیں یوز کر پاتے ہیں تو اس کو یوز کرنا میرے پر لازمی ہے جب بھی میں سیکریٹس بتا کر خالی ہو جاتا ہونا تو اللہ تعالیٰ پھر وہی والا جام بھرتے ہیں جو خالی ہوتا ہے جو لبا اور لب بھر رہا ہوا اس کلدر ڈال کر گرانے کا کیا فائدہ تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ گلاس خالی کرتے رہا کریں خدمت خلق کے نام پہ اللہ تعالیٰ کسی رضا کے لیے لوگوں کے اندر یہ سیکریٹس شیئر کیجئے کہ کوئی اپنے پاہ پر کھڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو لازمی طور پر کسی نئے آئیڈیا میں سپورٹ کر دینا ہے سر ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ انویسٹر مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں کبھی کسی ایسے بندے نے آپ سا رابطہ کیا جس نے کہا کہ میں آپ کو یہ لاکھ روپیہ کیا پر میں نے ان کو اپروچ کیا وہ اس لیے ہم نے ساتھ وہ اتنی کم اماؤنٹ ہے جتنی میں بتاؤں گا تو آپ کو لگے یہ انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوتی لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف وہ یہ ہے کہ سقریب اللہ کہتے ہیں کہ پینتیس ازار بھی کسی نے دیا ہے نا تو میں نے اس کی بھی ایک پروڈکٹ لے کر اپنی دکاہ میں رکھ لیا کہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے بھی مجھے نوازیں گے دسترخان کے اندر لوگوں کے حصے رکھتے رہنا چاہیے نا تاکہ وسیع ہوتا رہے تو جہاں تک بات ہے بڑی انویسٹمنٹ کی اس کی الحمدللہ وہ میں ضرورت رہی نہیں ہے پہلے ضرورت ضرور ہوتی تھی لوگوں سے مانگ لیا جاتا تھا لیکن اب مارکٹ کے اندر جو مطلب گوڈ ویل ہے اس کے بحاف کے پر ہی کافی زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اور جو انویسٹمنٹ ہے وہ تو زیادہ تر وہی لوگ ایک میں اگر آپ کو شیئر کرنا چاہوں کافی لوگوں کے لئے فائدہ مند ہوگا ایک صاحب میرے پاس آئے وہ کہتنے جی میں گورنمنٹ ریٹائرڈ ہوں میں مولوی صاحب سے فتوہ لے رہا ہوں کہ میرے اندر حجمت ہی نہیں ہے حسلہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنا دس بیس لاغ رو پر کسی کے ساتھ انویسٹ کروں یا کوئی دکان ڈالوں یا کچھ بھی کروں یا کوئی پروڈکشن کی طرف جاؤں تو آپ مجھے بتائیں باہر تو رسک پر ہے تو بزنس رسک کا نام ہے اور یہ رسک ہر دفعہ مطلب ناکام ہی نہیں ہوتا کامیاب ہوتا ہے آ سکتے ہیں آپ اپرچنیٹیز ہوتی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے جب بھی کوئی نیا آئیڈیا ڈسکس کرتا ہے دیکھیں میرا کام یہ ہرگز نہیں ہے نہ میں چاہتا ہوں کہ میں ساری زندگی ایک ہی دکان پر بیٹھ کے اسی کا آنر بن کہلاتا رہوں میرا مقصد ملٹی مطلب بزنس کا ایک گروپ بنانا ہے اور انشاءاللہ لوگ ہم ایسا جوٹے رہیں گے ہم اس کے مزید بڑھاتے رہیں گے اور میں نے آپ کا پہلے بتایا اپرچنیٹیز اگر میں یہیں بھی فلسطوب لوگوں نے نہیں ہم انویسٹمنٹس نہیں لیتے ہم یہ نہیں کرتے ہم کلیبریشن نہیں کرتے یہ گلت ہے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے مطلب ٹائم نوز اللہ تعالیٰ نوز آپ کی فریز ہے اس کو آپ نے کنٹینیو کرنے کا کیوں نہیں سوچا اس کے بعد کیا کبھی موقع نہیں ملا یا ضرورت نہیں محسوس نہیں ہوئی اور ہمارا حق ہے کہ ہم اسے کلے کے کمائے ہوئے کو کھاتے ٹیک ہے تو یہ چیز جو تھی تب وہ ہمیں سمجھ میں آئی کہ ہم چار بھائی ہیں ایک بھائی ڈاکٹر بن رہے ہیں دوسرے انجینئر میں بھی انجینئر اور ہم دو بھائی پرائیوٹ پڑھ رہے ہیں دو دو لاکھ رپیو فیز دینا یہ وہ تو وہ مجھے کسی وجہ سے ڈس کانٹینیو کرنی پڑی اور میں ٹوٹلی پھر پڑھانے پر آ گیا پڑھانے سے بزنس اللہ تعالی آ گیا کہ مجھے اپرچنیٹیز ملتی رہی میں ان کو کیش کرتا رہا آ گیا آ گیا بڑھتا رہا اور جہاں تک بعد میں کروں کہ جی سیور انجینئر کوئی اور ڈگری ہوتی کوئی بزنس سے ریلیٹڈ ہوتی تو میں کانٹینیو بھی کرتا بہت معذرت کے ساتھ ہر ادارہ ایتھا نہیں ہے اور ہمیں اداروں کو ٹھیک کرنا ہے کیونکہ یہی کسی بھی مطلب انٹرس پیدا کرتے کہ مجھے اپنی اسی فیلڈ کے اندر کچھ بزنس کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کر پائے جب میں فیزکس پڑھا آتا تھا مجھے یقین ہے میرا ہر بچہ ہر سٹوڈنٹ نائنھ کلاس ٹین کلاس کے اندر اپنی گاڑی کے اندر اپنی بائک پر آتے جاتے فیزکس ڈھونٹا تھا میں سیول انجینئرنگ چھ سمیتر تک پڑھتا رہا ہوں مجھے ٹی شرز نے یہی بتایا کہ وہ زندگی میں کیا کیا کر چکے ہیں یہ نہیں بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ تھوڑا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس لئے سیول انجینئرنگ کی طرف دوبارہ سوچا ہی نہیں اور ویسی بھی جوب اپرچونٹیز نہیں ہیں تو دو ای طریقے تھے یا تو میں پھر حکومت کو پیٹتا رہتا ڈگری پوری کر کے ڈگری ہاتھ میں لے کے آپ کو کہہ دیا بیس لاکھ لے لو آپ کو کہہ دیا دس لاکھ لے لو میرے یہاں لگوا دو وہاں لگوا دو گورمنٹ جو بھی ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے جب میں تیسے سار سے الحمدللہ یہاں تک آگیا ہوں ہر کوئی آسکتا ہے اگر میرے جیسے سست انسان آسکتا ہے کوئی بھی آسکتا ہے اس لئے میں تو ریکمنٹ بھی نہیں کروں گا ڈگری ضرور لیجئے لیکن وہ جہاں پر آپ کا دل لگتا ہو لیکن وہ جس کے در آپ کوئی نیا کر سکتے ہو سر آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے ذریعے آپ خواتین کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں بزنس کی طرف اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے ہم جس چیز کو کچھ بنیے ہم جو ایک ڈینر کے پر پیسے اڑا دیتے ہیں وہ خاتون جو متلکہ ہوتی ہے جو بیوہ ہوتی ہے جس کو تقدیر نے دوبارہ والدین یا کسی پر ڈیپینڈنٹ کر دیا ہوتا ہے سر ان کے معاملات ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں وہ ان کو اپنے بچوں کے لیے ماں بھی بننا ہوتا ہے باپ بھی بننا ہوتا ہے لیکن جو ہمارے پھر تربیت پر بات آ جاتی ہے لیکن ہم نے تو اس کو ہمیشہ ماں بننا سکھایا ہوتا ہے ہم نے اس کو شہزادی بننا سکھایا ہوتا ہے ہم نے اس کو مالکن بنایا ہوتا ہے گھر کی لیکن جب ایسے حالات دیکھیں یہ تو حقیقت ہے نا اب اس کو مطلب جھٹلا نہیں سکتے تو جب ایک ریالیٹی ہے تو ہمیں اس کو پھر پہلے سی اڈریس رکھنا چاہیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنے گھر میں جو ٹریننگ کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں تو اس طرح سے میں خواتین کے لیے زیادہ سوچتا ہوں اور یہ وہ کاروبار ہے جو شریعت کے تمام قوانین کو دیکھتے ہوئے یعنی کہ میرے ادارے کے اندر جہاں پر نان گارمنٹس کے اوپر دس فیمیل آپریٹرز بیٹھتی ہیں جو نیچے نمبر وغیرہ ہے جس طریقے سے بھی کوئی ہو مجھے اپروچ کرتا سوچل میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں اپروچ کرتا ہے یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی ان کی کیوریز کو جو آنسر کرتی ہیں وہ خواتین ہی کرتی ہیں تاکہ شریعت کے مکمل ذاتہ حیات کے اندر آ جائے بجائے اس کے کہ میں سے دسکشن کریں میں پر وقت بھی نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ ان کو آپس کے اندر بات کرنا زیادہ کمفرٹیبل ہے تو خواتین خواتین کو کریں ان کو مشورے بھی وہی دیتی ہیں ان کو تمام سوالوں کے جواب میرے سے گارمنٹس کرید کر جو بچیاں ماں ہیں یا پھر ایسے حالات میں ایون کی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری بچیوں کے اندر ضرورت ہو یا نہ ہو ایزا ہو بھی بھی یہ انٹرپنوشیپ اور یہ بزنس جو تھوڑا سانا یہ ٹریننگ رکھنی چاہیے ان کو تاکہ انسان نوجوان نسل کے لیے بھی یہی ہے لڑکوں کے لیے بھی میں اپنے بیٹے کے لیے یہ سوچتا ہوں کہ مجھے اس کے اندر کوئی ایسا شوق ڈالنا ہے جس کے لیے اس کو جلدی پیسہ کمانا پڑے اور وہ اس کے اندر زندگی گزار ہے بجائے اس کے کہ ہم کہیں سب کی مارکہ جو ایک کومنس ہی اور بہت غلط پرسیپشن ہے سب کی مارکہ کوئی بات نہیں جوان ہے ابھی تو جوان ہے باپ کے پیسے نہیں کھائے گا تو ایک اور کس کے لیے کماتا کس کے لیے ہے نہیں یہ بات نہیں ہے اب تو باپ بیچارہ کما کر گھر کے اخراجات پورے کر رہا ہے تو بچوں کو جلدی سے جلدی باہر نکالنا چاہیے تاکہ وہ سٹریٹ سمارٹ بنیں تاکہ ان کی کوئی مطلب کچھ سکل تو سیکھیں چاہے وہ دنیا کو فیس کرنا ہی کیوں نہ ہو سر آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں فیوچر گولز سر ایک تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جی گروپ آف بزنس ٹھیک ہے اور بزنس سے ایک جو مجھے خوشی ملتی ہے کہ کبھی میں کسی کا ایمپلائیر تھا آج میں اللہ تعالیٰ کے مطلب کرم سے لوگوں کے لیے وسائل پیدا کر رہا ہوں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ابھی تک تقریباً تین سو ساڑھے تین سو کے قریب لوگ ہوں گے جو ہمارے ادارے پر بکنے والی شرٹس بنا رہے ہوتے ہیں خواتین کو گھر تک کام دیا جاتا ہے یہ کسی کے لیے آفر تو نہیں ہوتی لیکن جو ہم نے یونٹس بنایا ہوتے ہیں تقریباً نو کے قریب ہم یونٹس رن کر رہے ہیں تو اس سے آگے تو یا تو میں اسی بزنس کو لے کر برینڈ کی طرف چلا جاؤں لیکن برینڈ کے اور میرے آئیڈیا کے اندر تھوڑا سا فرق ہے میں بارٹر سسٹم پر بہت بلیو کرتا ہوں دیکھیں آپ کے وقت میرے پاس جو جائداد آئے گی جو زمین آئے گی وہ ہمارے ابو کے یا ہمارے خریدی بھی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی وہ ہمارے ابو اجداد نے خریدی تھی کیونکہ وہ بارٹر سسٹم کرتے تھے تو اس ٹائم وہ برکت پر یقین رکھتے تھے بہت تھوڑا سا مارجن ہوتا ہوگا کہ میں نے آگا یہ چیز دی بدلے میں یہ لی دی تو کوئی اتنا زیادہ لیکن تب انہوں نے جائدادے بنائی آج ہم دو سو پرسنٹ پروفٹ بھی رکھیں برینڈ کے نام کے پر لیکن برکت نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں اس لیے وسائل پیدا کرنا میرا پریورٹی ہے اور انشاءاللہ میں کروں گا اور ایسے وسائل خاص طور کے پر جس کے اندر دیکھیں بہت کومن سی بات آتا ہے اور اتنا کومن دھوکہ ہمارے معاشرے میں دیا جا رہا پوری دنیا میں ہی کہ آپ جی پچیس ہزار کا اکاؤنٹ بنوالے ہیں ہماری ویب سائٹ کے پر اس کے بعد یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو پیسے ہی پیسے میں انشاءاللہ ایسی سائٹ انٹروڈیوز کروانے جا رہا ہوں بہت جلد بلکہ اس کی ورکنگ ہو رہی ہے جس پر ایک بھی روپیار لگائے بغیر کوئی بھی افیلیٹ اکاؤنٹ بنائے گا میرا سمان بکے گا اس کو اس کا حصہ بلے گا کیونکہ میں مارکٹنگ پر پیسے نہیں لگاؤں گا وہ مارکٹنگ والا پیسہ کیوں نہ ہم لوگوں کے اندر بانٹ کے ان کو انکریج کریں کہ آپ بھی کما سکتے ہیں سر کاسم علی شاہ صاحب کے لیکچرز اور ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بہت سے بہت منٹورز ہوتے ہیں زندگی کے اندر کوئی ایک انسان کو انسان فولو نہیں کر رہا ہوتا ہے میں بزنس وائز بات کروں میں اپنے ہر دپارٹمنٹ آف لائف کے اندر ایک ایک منٹور ہوتا ہے لیکن کاسم علی شاہ صاحب یہ سمجھے کہ یہ وہ ہے کہ ان کو جب بھی کھولیں گے آپ کو کئی نہ کئی لائف میں فٹ ہو رہے ہوتے ہیں میں ان کو ایسا مانتا ہوں کہ یہ ایک پاور پیک ہے جس کو میں نے خاص طور کے پر جب جب مایوسی کی گھڑیاں آئی ہیں اور میں نے جو خاص چیزیں آپ نے میری باتوں میں محسوس کیا ہوگا میں زیادہ تر پیرنٹس کو اڈریس کرتا ہوں کیونکہ ان کا عقص بچے ہوتے ہیں اسی طریقے سے میں نے شاہ صاحب کو ہمیشہ پیرنٹس کو بڑے لوگوں کو اڈریس کرتے دیکھا ہے چاہے وہ بڑے لوگوں سے مراد وہ بڑے بڑے بلینئرز بھی ہو سکتے ہیں بڑے بڑے آفیسر کہ ان کو سکھائی بھی بات جانا وہ ایونچولی ریایہ تک نیچے عوام تک اور پھر پیرنٹس سے بچوں تک اور ایسے یہ سارے خاندان کے درے پھیلتی ہے اور یہ اکائی ہوتی ہے جو بھی پیرنٹس ہیں دیکھیں اگر ایک ملک کا ایک سربراہ ہے ایک گھر کا بھی ایک سربراہ ہے ملک کی ذمہ داری اس سربراہ پر ہے تو گھر کی بھی تو اس سربراہ پر ہوتی ہے اگر اس سربراہ کی ہم لائن سیدھی کر دیں تو ایونچولی سب اس کو دے کر سیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو سکھا سکتا ہے بہت بہت شکریہ عزیر انور صاحب آپ کی تشریف آوری کا ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے کام بالخصوص ان کا جو گارمنٹس کا بزنس ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور کاروں باری سوچ کے نام سے ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا آپ بھی بزنس کی طرف آئیے بزنس کیجئے اور اس کے بارے میں سوچئے اور اپنے اندر سکلز کو ڈیویلپ کیجئے اور اپنا بہت ہی خیال رکھیں اللہ حافظ